हाई फ्रेंड हाब यूबelyn हाई आए दोस्तों जैसे कि आज मैं आपके लिए worst different fact लेकर है यूद्धा व्यास यूद्धा व्यास एक ऐसा fact आपके 25-26 कृष्टन लेकर है जो आपके परिश्ट्न की आपको student लेकर है ایوزن کہاں پہ ہوا تو چار اپسین ہے راجستان بانگلہ دیس سترپردیس پسچیم بنگال یہ آپ کے پاس پانچ سیکنڈ ملتے ہیں تو دوستو اس کا رائٹ اینسر ہوگا آپسن ڈی آپسن ڈی اس کا رائٹ اینسر پسچیم بنگال پسچیم بنگال میں سینیومیتری کا ایوزن ہوا پسچیم بنگال کے پناگر میں ارجن سنگ ائرپورٹ پہ اس کا ایوزن ہوا تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سینیومیتری کی تھیم تھیم کے ساتھ بھی میں آپ کو آئیوزن کرا پا رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ کا نیکٹ کوئیسن آجاتا ہے نیکٹ کوئیسن ہے بھارت اور جاپان کے بیچ ہونے والے ایک سرسائی دھرم گارڈین کا آئیوزن کہاں پہ ہوا تو دھرم گارڈین کا آئیوزن کہاں پہ ہوا آپ کے سامنے چار اپسین ہے چار میں سے کوئی ایک سائے ہوگا راجستان بانگلہ دیس میزورم میں گھا لائے پانچ سیکنڈ آپ کے پاس ملتے ہیں اس کا رائٹ انسر ہوگا میزورم میزورم کے ویرنگتی میں اس کا یوجن ہوا اس کا ساتوہ ایڈیسن تھا ساتوہ ایڈیسن تھا میزورم میں ہوا یہ آپ کا دھرم گارڈین تھیم بھی دیکھ پا رہے ہوں گے دھرم گارڈین کا نیکٹ کوئسن آپ کا ہے حال ہی میں نو سین ابھیاس آس انڈیکس آس انڈیکس 2019 بھارت اور کس دیش کے بیچ سمپن ہوا بھارت اور کس دیش کے بیچ سمپن ہوا چار اپسن آپ کے پاس آسٹریلیا برازیل نیو جیلینڈ آفریقہ تو رائٹ انسر اس کا ہوگا دوستو آسٹریلیا آس ان آس ان سے آسٹریلیا اور انڈیکس سے آپ کا کیا ہو جائے گا انڈیا ہو جائے گا تو اس کا جو آیوجن ہوا بیساکہ پتنم میں ہوا دیکھ پا رہے ہوں گے یہ نو سین ایو دیبیاس تھا پھر اس کے بعد نیکٹ کوئسن آپ کا چوتھا جاتا ہے سائیوکت سین ابھیاس بلوڈ کرو چھتر بولڈ کرو چھتر 2019 بھارت اور سنگاپور کے بیچ کہاں پر سمپن ہوا چار اپسن ہیں مومبائی گوہ جھانسی گزرات تو اس کا رائٹ انسر ہوگا جھانسی جھانسی کے دوستو ببینہ میں یہ آپ کا جھانسی کہاں پڑتا ہے یو پی جھانسی کے ببینہ میں اس کا جو ہے آیوجن ہوا رائٹ انسر سی ہوگا دیکھ پا رہے ہوں گے ایک چتر پھر اس کے بعد آپ کا نیکٹ کوئسن پانچوہ مطر سکتی سکس 2019 سین سین ایوکت سین ابھیاز بھارت اور کس دیس کے بیچ سمپن ہوا چار اپسن پاکستان چیزن سری لنکا فرانس اس کا رائٹ انسر کیا ہوگا اس کا رائٹ انسر ہوگا دوستو سری لنکا سری لنکا میں ساتھ جو ہے یہ یدھا بیاس کیا جاتا ہے جو کہ پوڑے میں ہوا تھا پوڑے کے آند میں آپ ایک theme بھی دیکھ پا رہے ہوں گے مطر سکتی سکس کا پھر اس کے بعد نیکسٹ کوئسن آپ کا سمپریتی سمپریتی 2019 سین ایوکت سین ابھیاز کہاں کیا گیا سمپریت سین ایوکت سین ابھیاز کہاں پہ کیا گیا چار اپسن میگھالے بانگلہ دیش چین روز اس کا رائٹ انسر ہوگا دوستو میگھالے یہ سین ایوکت جو سمپریتی ہے دوہجار بیس کا ایوزن جو ہے میگھالے کے سی لونگ میں کیا گیا تھا دوستو جو کہ بانگلہ دیش کے ساتھ دو دیسوں کے بھی سمپن ہوا چار اپسن بھارت امریکہ بھارت چین بھارت میمار بھارت نیپال انہی چار میں سے کوئی ایک رائٹ اینسر ہے پوٹ اپ کیجئے آپ کا اینسر تو اس کا اینسر ہوگا دوستو بھارت اور میمار کے مدھ جو ہے ایمبیکس یدھہ بیاس ہوا جو کہ ہریانہ میں ہوا اس کا یدھہ بیاس جو ہے ہریانہ میں ہوا ایک theme دیکھ پا رہے ہوں گے دوستو آپ پھر اس کے بعد نیچٹ کوشن آ جاتا ہے حال ہی میں بھارت اور کس دیش کے بیچ سین ابھیاس آف انڈیکس سمپن ہوا ابھی تک تو آس انڈیکس تھا اب آف انڈیکس آ گیا آف انڈیکس چار اپسن ہے آسٹریلیا امریکہ آفریقہ کانیڈا چار میں سے کنی ایک کو چوچ کرنا آپ کو نہیں اس کا رائٹ اینسر ہوگا آفریقہ یہ یدھہ بیاس ابھی مارچے بھی حالی فیرحال مارچ میں سمپن ہوا ہے جس کا نام آف انڈیکس ہے تو دوستو آف انڈیکس سے آفریقہ انڈیکس سے انڈیا ہو جائے گا theme کے مادل سے میں آپ کو دکھا پا رہا ہوں گا تو دوستو آپ کا next question ہے بھارت اور فرانس کے بیچ ہونے والے exercise کا نام کیا ہے بھارت اور فرانس کے بیچ ہونے والے exercise کا نام کیا ہے چار اپسن ہے ورون گرون سکتی اپروکت سبھی تو چار اپسن میں سے کسی ایک کو چوچ کرنا ہے آپ کو دوستو کونسا رائٹ انسر ہوگا تو دوستو اس میں سب ہی ہوں گے سبھی سوری دوستو سبھی نہیں ہوں گے اس میں جو ہاں سبھی ہوں گے اپروکت سبھی ورول گرول اور سکتی تینوں یودہ بیت جو ہے بھارت اور فرانس کے مد ہوتا ہے آپ تھیم بھی دیکھ پا رہے ہوں گے پھر نیکش کوسن آپ کا حالی میں ورول نائنٹین پوائنٹ ون کا آئیوجن کہاں پہ کیا گیا تو اس کا آئیوجن جو ہے گوہ میں کیا گیا دوستو اس کا گوہ میں کیا گیا اس کا آئیوجن گوہ کی رازحانی پڑھ جئے آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ تھیم کے مادہ ہم سے بھی تو نیکش کوسن آپ کا ہے ابھی تو گرول پڑھ لے اب ورول ورول نائنٹین پوائنٹ ٹو کا آئیوجن کہاں پہ سمپن ہوئا چار آفشن امریکہ چین جیبوتی بینکک تو دوستو اس کا رائٹ انسر ہوگا آپ کا جیبوتی جیبوتی جو ہے بھارت کے راشت پتی رامنات کووین جی کے جو ہے پرثم یاترہ تھی بیدیش یاترہ جیبوتی اس کا رائٹ انسر سی ہو جائے گا آپ کو تھیم کے مادہم سے بھی دکھا پاؤں گا نائنٹین پوائنٹ ٹو جو یودہ بیاس ورود ہیں پھر اس کے بعد میں نیکس کوسن کے اور آپ کو لے چلتا ہوں نیکس کوسن آپ کا ہے بھارت اور چین کے بیز ایکسرسائز ہینڈ ان ہینڈ کا آئیوجن کہاں پہ ہوا تو یہ آپ کے چار آفشن ہیں مزورم مگھالے ہیں ہنڈن نوڈن تو یہ آپ کے چار آفشن میں کسی ایک کو چوچ کرنا ہے پانچ سیکنڈ آپ کے پاس ہے نہیں رائٹ انسر میں بتاتا ہوں آپ کو تو رائٹ انسر اس کا مگھالے ہوگا مگھالے کے امروئی مگھالے کے امروئی میں اس کا آئیوجن ہوا ہینڈ ان ہینڈ جو کی بھارت اور چین کے مدد یودہ بیاس ہے دیکھ پا رہوں گے بھارت اور چین کے مدد یودہ بیاس پھر اس کے بعد تیروہ کو صرف بھارت اور انڈونیسیا کے بیچ ہونے والے ایکسرسائز کا کیا نام ہے بھارت اور انڈونیسیا کے بیچ ہونے والے یودہ بیاس کا نام کیا ہے چار اپسن ہیں سمودر سکتی گرود سکتی دونوں نہیں بوت اے اینڈ بی دونوں تو اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا بوت اے اینڈ بی سمودر سکتی اور گرود سکتی یہ جو ہے بھارت اور انڈونیسیا کے مدھ ہونے والا یدھا بھیاس ہے دوستو پھر اس کے بعد میں نیکشٹ کوئسن کیوں لے چلتا ہوں بھارت اور امریکہ کے بیچ ہونے والے ایکسرسائج کا نام کیا ہے چار اپسن یدھا بھیاس بج فرہار سی کوپا انڈیا دی اپروک تصوی چار اپسن چار میں سے کسی ایک کو چوچ کرنا پانچ سکنڈ آپ کے پاس تو اس کا رائٹ انسر ہوگا دوستو اپسن نمبر دی اپروک تصوی یدھا بھیاس بج فرہار کوپ انڈیا تو یہ تین کے تینوں یدھا بھیاس بھارت اور امریکہ کے مدھے یدھا بھیاس ہیں میں تھیم بھی دکھا پا رہا ہوں آپ کو تو نیکشٹ کوئسن آپ کا ہے دوستو نیکشٹ کوئسن ہے آپ کا بج فرہار دوہجار انیس کا آئیو جن کہاں پہ کیا گیا بج فرہار اور بہت سارے جو یدھا بھیاس بھارت اور امریکہ کے مدھے ہوا تھا لیکن بج فرہار کا آئیو جن کہاں پہ ہوا چار اپسن ہے بھارت سی اٹیل کناڑا اوساکا تو اس میں رائٹ انسر آپ کا سی اٹیل سی اٹیل کہاں ہے آپ کا تو یہ یو ایس اے میں ہے یونائٹڈ سٹیٹ آپ امریکہ میں آپ کا سی اٹیل پڑھتا ہے جہاں پر بج فرہار یدھا بھیاس ہوا بھارت اور امریکہ کے مدھے آپ کو تھیم کے مدھے میں سے بھی دکھا پا رہا ہوں گا پھر اس کے بعد نیکسٹ کوسٹن آپ کا ہے یدھا بھیاس 2019 کا آئیو جن کہاں کیا گیا یدھا بھیاس 2019 کا آئیو جن کہاں پہ کیا گیا سب سے پہلے یہ بھارت اور امریکہ کے مدھے یدھا بھیاس ہے اور اس کا آئیو جن آپ کا دوستو جیبوتی میں کیا گیا سوری دوستو جیبوتی نہیں اپسن نمبر ڈ اس کا واسنگٹن ہوگا واسنگٹن رائٹ انسر ہوگا اس کا پھر نیکسٹ کوسٹن کیوں لے چلتا ہوں میں دوستو آپ کو کوپ انڈیا 2019 کا آئیو جن کہاں کیا گیا یہ بھی بھارت اور امریکہ کے مدھے یدھا بھیاس ہے تو کوپ انڈیا 2019 کا آئیو جن کہاں پہ کیا گیا چار اپسن امریکہ سکوٹلینڈ ویشٹ بنگال بیجنگ تو چار اپسن میں سے کوئی ایک اپسن ہو آپ کو چوچ کرنا تو اس کا جو رائٹ انسر ہوگا ہے ویشٹ بنگال ویشٹ بنگال میں کوپ انڈیا 2019 کا آئیو جن کیا گیا جو بھارت اور امریکہ کے مدھے ایک یدھا بھیاس ہے جس کے مدھے تھیم کے مادم سے بھی دکھلا پا رہا ہوں آپ کو کوپ انڈیا 2019 کا یہ تھیم ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ کوسٹن بھارت اور روس کے بیچ ہونے والے ایکسرسائج کا نام کیا ہے بھارت اور روس کے مدھے ہونے والے یدھا بھیاس کا نام کیا ہے چار اپسن انڈر ایویا انڈر اپسن سی دونوں اپسن ڈی ان میں سے کوئی نہیں پانچ سیکنڈ آپ کے پاس right answer ہوگا دونوں انڈر اور option number b ایویا انڈر دونو کے دونوں رایٹ answer ہوگا یا بھارت اور روس کے مدھے یدھےابیاس ہوتا ہے جس کو میں تھیم کے مادم سے بھی آپ کو دکھاؤں گا انڈر اور ایویا انڈر دونوں کی تھیمیں میں نے آپ کو دکھائی جو بھارت اور روس کے مدھے یدھا بھیاس ہوتا ہے انڈر 2019 امریکہ halluciner کہاں پہ ہوا تو سب جو پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے انڈر کے جو یدھہ بیاس ہے بھارت اور روس کے مدد یدھہ بیاس ہے اس کا آئیوجن کہاں پہ کیا گیا تو اس کا آئیوجن جو آپ سے نمبر سی رائٹ انسر ہو جائے گا بھارت میں اس کا آئیوجن کیا گیا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اندرہ یدھہ بیاس کی تھیم پھر اس کے بعد میں آپ سے نیکسٹ کوئسن ٹوئنٹی بتانے چلنا ہوں سور کرڑ کن دو دیسوں کے بیچ ایکسرسائج ہے سور کرڑ سور کرڑ اس میں چار اپسن ہے امریکہ نیپال افریقہ آسٹریلیا چار مسکینی ایک کو چوچ کرنا ہے پانچ سیکنڈ آپ پاس ہے تو رائٹ انسر اس کا ہوگا دوستو آپ پہ نیپال سور کرڑ جو یدھہ بیاس ہے بھارت اور نیپال کے مدد یدھہ بیاس ہے دسمبر 2019 میں جو ہے اس کا آئیوجن ہوا ہے اس کا آئیوجن کہاں پہ ہوا تو اس کا آئیوجن نیپال کے سل جھنڈی میں ہوا ہے اپسن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھیم بھی دکھلا پا رہا ہوں نیکسٹ کوسٹن آپ کا حالی میں ایک کوورین ایکسرسائج کا آئیوجن کہاں پہ کیا گیا ایک کوورین ایکسرسائج کا آئیوجن کہاں پہ کیا گیا چار اپسن نیپال مالدیو پوڑے مگھالے چار مسکینی ایک اپسن کو چوچ کرنا ہے پانچ سیکنڈ آپ پاس تو رائٹ انسر اس کا ہوگا مالدیو جو ایک کوورین ایکسرسائج ہے اس کا آئیوجن مالدیو میں کیا گیا دوستو مالدیو کے جو آئیوجن ہے اس کا مالدیو میں کیا گیا اور مالدیو بھارت کے مدد یہ یدھا بیاس ہے اور مالدیو کے مالے میں اس کا یدھا بیاس کیا گیا تھا دیکھ پا رہوں گے تھیم آپ مہتری بھارت کے کس دیش کے ساتھ مہتری بھارت کی کس دیش کے ساتھ ایکسرسائج اور یہ کہاں سمپن ہوئی تو چار اپسان سی لنکا کولمبو جاپان اوساکا بانگلہ دیش جھاکا تھائیلینڈ میں گھال ہے تو رائٹ انسر اس کو جگہ تھائیلینڈ میں گھال ہے تو دیکھئے مہتری جو یدھا بیاس ہے یہ بھارت اور تھائیلینڈ کے مدد ہے اور اس کا آیوجن کہاں پہ کیا گیا تو اس کا آیوجن میکھالے میں کیا گیا میکھالے کے عمروئی میں تو اس کا رائٹ انسر دی ہو جائے گا تھیم کے مہترین سے میں آپ کو دکھا پا رہا ہوں گا دوستو ایک اوبرین یدھا بیاس کی تھیمیں پھر نیکسٹ کوئسن آپ کا ہے تیس مالہ بار کن دو دیشوں کے بیچ یدھا بیاس ہے تو یہ چار اپسان ہیں آپ کے پاس بھارت یو ایسے جاپان اپروکت سبھی تو چار اپسان میں سے کسی ایک کو چوچ کرنا پانچ سیکنڈ آپ کے پاس ہے اس کا رائٹ انسر ہوگا دوستو اپروکت سبھی بھارت یو ایسے جاپان یہ ایک سنیوکت یدھا بیاس ہے اس میں بہت سار اکتالیس دیش جو ہے اس میں بھاگ لیتے ہیں جو کہ ان میں سے آپ کو اپروکت سبھی رائٹ انسر ہو جائے گا آپ سن نمبر ڈ دیکھ پا رہے ہوں گے دوستو پھر آپ کا نیکسٹ یہ یودھا بیاس ہے دیکھ پا رہے ہوں گے پوزیسن جوان لے رہے ہیں نیکسٹ کوسٹن آپ کا ہے کاجن دوہزار انیس دوہزار انیس کا آجوزن کہاں پہ کیا گیا کیا نام ہے کاجن دوہزار انیس کا آجوزن کہاں پہ کیا گیا چار اپسان ہے پیتھاورگار ٹینگے بیجین ٹوکیو چار میں سے کسی ایک آپسان کو چوچ کرنا ہے آپ کو ریٹ انس کا ریٹ انسر اس کا ہو جائے پیتھاورگار تو یہ جو کاجن دوہزار انیس کا آجوزن ہے یہ آپ کے جو بھارت اور امریکہ مدھی یودھا بیاس ہے تو اس کا جو آجوزن کیا گیا پیتھاورگار پیتھاورگار میں اس کا آجوزن کیا گیا ہے تو نیکسٹ کوسٹن آپ کا آجائے گا دوستو میلین میلین دوہزار بیس کا آجوزن کہاں پہ کیا گیا چار اپسان بھارت بیٹین اپسان کو چوچ کرنا ہے پانچ سکنڈ آپ پاس ہے ریٹ انسر آپ کا ہوگا دوستو آپ کا جاپان آپ کا بھارت اپسان نمبر ای ریٹ انسر ہوگا میلین دوہزار بیس کا آجوزن جو ہے بھارت میں کیا گیا اور یہ بھارت کے کہاں پہ کیا گیا تو یہ بساقہ پتنم پورٹ ہے جو بھارت کا سب سے گہرہ پورٹ ہے اس میں اکتالیس دیس مل کے یودھا بیاس کرتے ہیں ملن سکتی جس میں اکتالیس دیس بھاگ لیتے ہیں دوستو جاتے ویڈیو پسند آئے میرے چینل لائک کریں میرے چینل سبسکرائب کریں جاہن دوستو